سلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں سب ٹھیک ہوں گے بچوں میں آپ کے اردو کے ٹیچر مس ماہم بچوں آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر فور ہے جس میں ہم سبق لہراتا جھنڈا دیکھ کر اور نظم پیارا پاکستان پڑھیں گے بچوں یہ پہلا جو ہے آپ کا سبق ہے اور دوسری جو ہے آپ کی نظم ہے بچوں اس سبق اور اس نظم میں پاکستان کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے تو بچوں اس کی ورکنگ جو ہے ہم ایک ساتھ کریں گے اور اس سبق اور اس نظم کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اس سبق اور نظم میں پاکستان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے جھنڈا لہراتا دیکھ کر یعنی کہ پاکستان کا جھنڈا لہراتہ دیکھ کر تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن چودہ اگست نائنٹی فورٹی سیون کو ازاد ہوا اس وطن کو بنانے کا خواب اللہ مائک بال نے دیکھا تھا اور اس کے بانی یعنی کہ فاؤنڈر قائد عظم محمد علی جنہ ہیں بچوں پاکستان کو بنانے کے لئے بہت سے لوگوں نے اپنی جانے قربان کریں بہت سارے لوگوں نے اپنوں کو کھویا رشتہ داروں کو کھویا بچوں اس کے علاوہ قائد عظم کے علاوہ ایسے بہت سارے لوگیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لئے بہت کوشش کریں جیسے کہ سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوقت علی جوہر، فاطمہ علی جنہ جو کہ قائد عظم کی بہن تھی بچوں یہ تو میں نے بس چند نام لیا ہیں اس کے علاوہ پاکستان بنانے کے لئے بہت سے لوگوں نے کوشش کریں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کرا پاکستان بنانے کے لئے اب ہم سبق پڑھنا شروع کریں گے سبق کا نام ہے جھنڈا لہراتا دیکھ کر یعنی کہ جھنڈے کو لہراتا دیکھ کر پرچم کو لہراتا دیکھ کر تو اب ہم سبق پڑھیں گے آج چودہ اگست تھا ٹی وی پر بار بار سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا نظر آیا سبز ہلالی یعنی کہ ہرے رنگ کا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا تو سلیم صاحب نے بچوں سے کہا یہ جھنڈا لہراتا دیکھ کر ہمیں ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے بچوں سلیم صاحب ایک شخص تھے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ جھنڈا لہراتا دیکھ کر مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے بچوں نے کہا ابو وہ واقعہ ہمیں بھی سنائیے ان کے ابو نے کہنا شروع کیا ہندوستان میں جب مسلمان اپنے الگ وطن پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے یعنی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے جد و جہد کر رہے تھے بچوں یہاں پر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ سلیم صاحب یہاں پر آپ کو اس زندہ کا واقعہ سنا رہے ہیں جب پاکستان ازاد ہوا تھا اور ہندوستان کسے کہتے ہیں ہندوستان اسے کہتے ہیں جہاں پر پہلے ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے تھے اسے ہندوستان کہتے ہیں تو بچوں جب پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا اور مسلمان الگ وطن کے مطالبے کے لیے تحریک یعنی مشن چلانا شروع کیا تھا اس تحریک میں مرد عورتیں بوڑھے بچے سب شامل تھے سب کے دل میں ایک ہی لگنتی کسی طرح پاکستان بن جائے اور سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح بس ہمارا ملک بن جائے جہاں پر ہم اپنی ازادی سے زندگی گزار سکیں جہاں پر ہمیں کسی کا پابند ہونا نہیں پڑے تو بچوں تمام مسلمانوں کی یہی خواہشتی کہ ہمارا اپنا ایک الگ وطن ہو خاص طور پر نوجوان سب سے زیادہ آگے تھے بچوں اس تحریک میں سب سے زیادہ نوجوان آگے تھے اب آگے ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ واقعہ کونسا ہے میرے ساتھ دوسرے پیچ پر آئیے خواتین بھی ازادی کی جد و جہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی تھی یعنی کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں تھی بلکہ وہ بھی ازادی کے لیے خوب محنت کر رہی تھی خوب جد و جہد کر رہی تھی خوب کوشش کر رہی تھی چودہ آگست 1947 کی صبح ڈیلی کے پردہ پارک سے خواتین کا ایک بہت بڑا جلوس جامعہ مسجد کی طرف روانہ ہوا بچوں چودہ آگست 1947 یعنی کہ پاکستان اس دن ازاد ہوا تھا اس دن کی صبح ڈیلی کے پردہ پارک یعنی کہ ہندوستان کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا ڈیلی ڈیلی میں پردہ پارک سے خواتین کا ایک بہت بڑا جلوس جلسہ جیسے آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو کتا بڑا جلوس نکلتا ہے بارہ ربیہ ورل پر اسی طرح چودہ آگست کی صبح جس دن پاکستان ازاد ہوا تھا اس دن خواتین کا ایک بہت بڑا جلوس نکلا اور وہ کہاں پر جا رہا تھا جامعہ مسجد کی طرف جا رہا تھا تمام خواتین نے سبز رنگ کی چادریں اوڑی ہوئی تھی بچو خواتین نے کس رنگ کی چادریں اوڑی ہوئی تھی ہرے رنگ کی چادریں ہرے رنگ کی چادریں اور ڈبٹے اوڑے ہوئے تھے پاکستان جندہ آباد کے نعرے لگاتی یہ خواتین جامعہ مسجد کے دروازے پر پہنچی بچو وہ تمام خواتین نعرے لگاتی ہوئی مسجد کے دروازے تک پہنچی یہ خواتین جامعہ مسجد کے دروازے پہ پہنچیں دروازے پر پہنچ کر کچھ پرجوش خواتین کو مسجد پر جھنڈا لہرانے کا خیال آیا بچوں جب وہ دروازے پر پہنچ گئیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ گمبت پہ جھنڈا لہر آیا جائے کیونکہ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا وہ اتنے زیادہ پرجوش تھی کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گمبت پہ جھنڈا لہر آئیں یعنی کہ لگائیں دو چار نوجوان لڑکیاں مسجد کے مینار پر چڑھ گئیں اور ان میں سے جلوس میں سے دو چار خواتین مسجد کے مینار پر چڑھ بھی گئیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نوجوان لڑکیاں جھنڈا تو تھا نہیں سوچا کسی لڑکی کے سبز ڈوبٹے کو جھنڈا بنا کر لہرہ دیا جائے بچوں اس وقت ہمارا جھنڈا بنا نہیں تھا جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا اس دن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا جھنڈا کیسا ہوگا اس دن ہمارا جھنڈا ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا تو بچوں جھنڈا اس وقت تھا نہیں تو ان لڑکیوں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی خواتین کا ڈوبٹہ لے کر جھنڈا بنایا جائے اور اسے لگا دیا جائے مسجد کے گمبت پر مگر ایک اور مشکل تھی ڈوبٹہ باننے کے لیے کوئی رسی وغیرہ نہیں تھی بچوں اب انہوں نے ہرے رنگ کا ڈوبٹہ تو لے لیا کسی لڑکی سے لیکن اب اس کو باندے کیسے ہیں ان کو باندنے کے لیے رسی بھی چاہیے دی جو کہ ان کے پاس نہیں تھی ایک لڑکی نے اپنے بالوں سے ریشمین چھوٹی کھول کر دی اس چھوٹی کے ذریعے سبز ربٹہ مسجد کے مہنار پر باندیا گیا بچوں ایک لڑکی نے اپنے بالوں سے ریشمین چھوٹی کھول کر دی یعنی بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکیاں پراندے وغیرہ بانتی ہیں اپنے بالوں میں اس سے یہ کہ بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے کم ہیں بچوں پراندے ہر کلر میں ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں پنک بھی ہوتے ہیں ییلو بھی ہوتے ہیں آپ نے اکثر مہندی وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو بچوں ایک لڑکی کے بالوں میں وہ ریشمین چھوٹی بندی ہوئی تھی تو اس نے اپنی وہ ریشمین چھوٹی کھول کر دی تاکہ اسے رسی کی جگہ باندھ سکیں تو بچوں اسی طرح پاکستان اسی طرح وہ جھنڈا بانا گیا مسجد کے گمبت پر اور ریشمین چھوٹی کو استعمال کرتے ہوئے رسی کی جگہ باندھا گیا گویا یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھا یعنی کہ پاکستان کا ہرے رنگ کا پرچم تھا لیکن ابھی اس میں چاند ستارہ وغیرہ نہیں بنایا گیا تھا مینار کے اوپر سبز پرچم لہرا رہا تھا اور نیچے خواتین کے زوردار نعرے سنائی دے رہے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بچوں جب یہ جھنڈا بن گیا تو بچوں نیچے تمام خواتین کا جو مجموعہ کھڑا ہوا تھا جلوس کھڑا ہوا تھا ان سب نے مل کر نعرہ لگایا کہ پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بچوں اب ہم دوسرے پیچ پر چلتے ہیں ابو نے جیسے ہی بات ختم کی اسد، آمیر اور زارہ ان کی بات بہت غور سے سن رہے تھے ایک دم زور دور سے نعرے لگانے لگے بچوں سلیم صاحب کے تین بچے تھے اسد، آمیر اور زارہ ان کے تین بچے تھے جب انہوں نے بات ختم کری تو ان کے تینوں بچے بہت غور سے ان کی بات سن رہے تھے اور جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تو ان کے بچوں نے نعرہ لگانا شروع کر رہا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اسد کہنے لگا ابو آج چودہ اگز ہے پاکستان کی ازادی کی سال کرا ہم بھی اس خوشی میں جھنڈا لہرائیں گے تو بچوں اسد نے کہا کہ آج چودہ اگز ہے یعنی کہ پاکستان کی ازادی کی سال کرا جیسے ہماری سال کرا آتی ہے ہر سال اسی طرح پا ہمارے پاکستان ہمارے وطن کی بھی آتی ہے تو اس نے کہا کہ اس خوشی میں ہم جھنڈا لہرائیں گے ابو نے مسکرا کر کہا ضرور لہراؤ مگر ایک بات کا خیال رکھنا دو تین دن بعد جھنڈا اتار کر احتیاط سے رکھ لینا اسے ایسے ہی لگا رہنے دینا ٹھیک نہیں اب وہ نے اسے سمجھایا کہ ضرور لگا لیکن چودہ اگز کے بعد اتار کر اسے احتیاط سے رکھ لینا تاکہ اس کی بید بھی نہ ہو تاکہ وہ پھٹے نہ کیونکہ بچوں یہ ہمارے پاکستان کا جھنڈا ہے ہمیں اس کی جتنی قدر کرنی چاہیے کرنی چاہیے ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چودہ اگز پر کہ لوگ جو ہے بہت جوشو خروز سے اپنا دھر سجاتے ہیں اپنی بیلڈنگ سجاتے ہیں لیکن چودہ اگز کے اگلے ہی دن ان جھنڈیوں کا کتنا برا حال ہوا ہوتا ہے کچھ جھنڈیاں جو ہیں نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں کچھ جھنڈیاں ادھر ادھر سڑکوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کے پیروں میں آ رہی ہوتی ہیں اور بید بھی ہو رہی ہوتی ہیں چاکہ یہ کسی کے پیروں میں نہ آئے اس کی بید بھی نہ ہو کیونکہ بچوں اس کی بید بھی کرنے سے ہمیں اس کا گناہ بھی ملتا ہے تو ہمیں اپنی جھنڈے کی حفاظت کرنی چاہیے اور چودہ اگز کے دن اپنا گھر سجا کر چودہ اگز کے بعد واپس اتار کر احتیار سے رکھ لینا چاہیے زارہ بولی اببو اببو میں بھی اپنے دوبٹے سے جھنڈا بناوں گی اسد بولا چلو میں چاندارہ بنانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں آمیر بولا اور میں بھی تو بچوں یہ آپ کا سبق تھا جس میں آپ نے پڑا جھنڈا لہراتا دیکھ کر بچوں انہوں نے ان کے بچوں نے سلیم صاحب کا واقعہ سن کر یہ فیصلہ کیا کہ آج چودہ اگز کے دن ہم خود جھنڈا بنائیں گے جیسے کہ ان لڑکیوں نے اپنے دوبٹے سے جھنڈا بنایا تھا اسی طرح ان بچوں نے بھی سوچا کہ آج ہم اپنا جھنڈا خود بنائیں گے تو بچوں یہ آپ کا سبق تھا جھنڈا لہراتا دیکھ کر بچوں تو ہم نے پڑا جھنڈا لہراتا دیکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے وطن کے لیے جو کہ اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کیلئے خوب محنت کرنی چاہیے خوب تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں اس کو ترقی فرہام کر سکیں اور ہمیں اپنے جھنڈے کی قدر کرنی چاہیے چودہ اگرس والے دن خوب گھر کو سجانا چاہیے لیکن چودہ اگرس کے اگلے دن اپنی جھنڈے اپنی جھنڈیوں کو اتار کر حفاظت سے رکھ لینا چاہیے تاکہ ان کی بید بھی نہ ہوں جیسے کہ آپ نے سبق میں بھی پڑھا کیونکہ بچوں یہ ہمارے وطن کا جھنڈہ ہے جس کے اندر خوبصورتا چاند ستارہ بنا ہوا ہے جس کا ایک بہت خاص مقصد ہے تو بچوں ہمیں اپنی جھنڈے کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا اب ہم نظم پیارا پاکستان اگلے لیکچر میں پڑھیں گے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اس کی اچھے سے بلند خوانی کرئے گا اللہ حافظ